اسلام علیکم ایویون کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹاک اور خیرہ سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں براؤنی بنا رہے ہیں چوکلٹ براؤنی اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک انڈر پھینٹ لینا ہے اور اس میں ایک کپ چینی کے اپنے ڈال دینا ہے اور ان کو اچھی طرح سے اپنے مکس کرنا ہے پھر ہاف ٹیبل سپون آپ نے اس میں میٹھا سوڈا شامل کرنا ہے اس کے بعد ایک کپ میدہ لے لیں آپ لوگ لیکن میں نے ادھر بیسل لیا ہے کیونکہ یہ سیلک الیرجی کے مریضوں کے لیے بہترین ہوتا ہے وہ میدہ یوز نہیں کر سکتے تو میں اپنی بیٹی کے لیے بنا رہی ہوں تو اس نے بیسل ہی یوز کرنا ہے تو اس میں تین سے تین بٹا چار کپ آپ نے دو شامل کرنا ہے اور آدھا کپ اس میں آپ لوگوں نے چوکلٹ پورڈر دانا ہے جن کے کوکو پورڈر شامل کرنا ہے اور اس سب چیزیں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور دو چمچ اس میں آئل بھی آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو چوکلٹ پورڈر بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ لوگوں نے کوکو پورڈر ہاف کپ کی بجائے پورا کپ ڈالنا ہے یہ چیزیں آپ لوگ ایڈ کرتے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو مکس بھی کرتے رہے ہیں اس میں اب میں نے دو ٹیبلز فون آئل ڈالا ہے آپ اس کی کنسیڈینسی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا ہونا چاہیے نہ بہت ٹھیک ہونا چاہیے نہ بہت پتلا ہونا چاہیے بالکل آپ اس طرح کا پیسٹ دیا کرنا ہے آپ نے اور اسے مورڈ میں ڈال کے آپ لوگوں نے اون میں رکھ دینا ہے اون میں میں نے چھے منٹ کے لیے رکھا تھا ایک سو سیڈگری پہ تقریباً چھے منٹ کے لیے میں نے اس کو رکھا تھا آپ لوگ اپنے اون کے حساب سے دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں ہماری بہترین براؤنی بہت تھی اچھی اور بہت ہی مزے کی بنی تھی اور ہمارے گھر میں تو اسے منٹو میں ہی سب نے کھا لیا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ کو بھی بہت ہی پسند آئے گی بہت ہی زبردست ریسپی ہے یہ آپ لوگ اس میں بیسن کا آٹا یوز کر کے دیکھئے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ چیک کریں ہماری براؤنی اسی وقت ختم ہوگی سب نے کھا لی ٹینکیو اللہ حافظ